اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر وافیس سے ہوں گے تو فرنڈز آج میں آپ لوگ کے لیے لے کر آئی ہوں بنا رہی ہوں بلکہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میں نے بنا لی ہے پنجیری اس کو پنجیری بھی بولتے ہیں اور یہ جن کی آئی سائیڈ ویک ہوتی ہے یا مطلب جو بچے پاڑ رہے ہوتے ہیں تو ہم پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ان کے دماغ تیز اور وہ بہت اچھے سے پڑھیں تو ان کے لیے بھی یہ بناتے ہیں تو وہ بچے یوز کر سکتے ہیں اس سے دماغ بہت تیز ہوتا ہے اور یہ مطلب بہت اچھی ہے آپ کو یہ فریش بھی رکھتی ہے اور اس سے جس طرح بچے ہوسٹل میں رہتے ہیں اور وہ مطلب صبح اس کو اگر نہار مو ایک کپ چائے کے ساتھ لیں گے نا تو ان کا مطلب بہت اچھے والا فول ناشتہ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے جی اس طرح میں نے بنائی ہے میں نے بچوں کو تو بھیجتی ہے اپنے سارے بچوں کو دے دی ہے اس طرح باکس میں ڈال کے تو یہ بس ایسے تھوڑا سی میں نے اپنے لیے رکھی ہے تو میں اس کو نہار مو لے رہی ہوں تو اس کے لینے کے بعد اس کو کھانے کے بعد ایک چمچ میں اس کا مطلب کھاتی ہوں تو اس سے پیٹ فول ہو جاتا ہے اور اس سے دوبارہ مطلب بھوک بلکل ختم ہو جاتی ہے تو آپ کو ضرورت نہیں رہتی ہے کہ آپ مطلب بہت اچھا سا ناشتہ کریں یا کچھ نہیں یہ آپ کا بہت اچھا ناشتہ ہے ٹھیک ہے اس کو ایک چمچ آپ لیے صبح کھائیں اور اس کے ساتھ ایک کپ چائے کا لے لیں ٹھیک ہے تو یہ اس میں میں نے جو چیزیں ڈالی ہیں میں آپ کو وہ بھی بتاتی ہوں تو اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے لائک اور شیئر کا مطلب دبا دیجئے ٹھیک ہے اچھا جی میں نے اس میں جو چیزیں ڈالی ہیں یہ میرے ہزبن اس طرح پنجیری نہیں کھاتے ہیں تو وہ اس طرح مطلب ان کو یہ ایسے ہی کھاتے ہیں یہ ڈرائی فورس وغیرہ بادام وغیرہ تو ان کے لئے میں اس میں ڈال کے رکھتی ہوں اس باکس میں یہ والا جو ہے نا اس میں تو یہ میں اس میں ان کے لئے ڈال کے رکھ رہی ہوں بچوں کے لئے میں نے یہ اس طرح پنجیری ٹائی بنائی ہے تو ان کو بھیج دی ہے سارے بچوں کو اور خود اپنے لئے بھی یہ رکھی ہے جیسے موسم چینج ہے تو سردیوں کے لئے یہ ویسے بہت مطلب اچھی ہے ٹھیک ہے یہ بادام تھے میں نے اپنے حضرین کے لئے اس میں ڈال دیئے ہیں اچھا جی تو یہ ہیں کاجو اس طرح میں ان کے لئے یہ اس میں دوکس میں ڈال کے تو ٹیبل پہ رکھ لیتی ہوں پھر وہ کو بھی لے لیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہوگی ایک کانچو اور یہ اس پہ یہ مجھے بہت پسند ہیں بہت بہت تو قریباً میں ہی یہ کھاتی ہوں تو پھر مجھے بچے کہتے ہیں ماما جیم اور یہ اس طرح چاہتا ہے آپ کا مجھے بہت پسند ہیں اچھا جی اتروٹ ابھی میں نے ان کو توڑنا ہے یہ ہوگی ایک خضوریں دیکھیں یہ خضوریں ہیں یہ میں اس میں مراکھوں تو پھر میں آپ کو پنجیری کا بھی بتاتے ہوں کہ وہ اس میں میں نے کچھ ایک دو ایکسٹر چیزیں ڈالی ہیں تو وہ میں آپ کو اس کا بتاتی ہوں تو وہ کیسے بنا لی ہے کیسے یہ دیکھیں یہ میں نے اپنے ہزبین کیلئے تیار کیا ہے وہ پنجیری نہیں کھاتے ہیں تو وہ یہ دودھ کے ساتھ لیتے ہیں اس طرح اچھا جی اب آجاتے ہیں اس میں میں نے کیا ڈالا ہے اس میں میں نے ڈالا ہے بادام ڈالے ہیں اکھروٹ ہیں اس میں پستے ہیں اور جی اس میں ہیں کاجو اور اس میں میں نے ہم اس کو میٹھی وہ ہوتی ہے ہم اس کو بولتے ہیں شنگرنسری بتا نہیں آپ کی زبان میں اسے کیا بولتے ہیں تو میٹھے کے لئے میں نے اس میں وہ ڈالی ہے لیکن میں نے بہت کم ڈالی ہے زیادہ اس کی مقدار نہیں ڈالی ہے اور اس میں سونف ڈالے ہیں میں نے اور کالے چنے جو ہوتے ہیں جو جن سے ویٹ لوز کے لئے بھی ہوتے ہیں وہ کالے چنے وہ میں نے ڈالے ہیں اس میں ایک پاؤ اور اس میں سونف ڈالے ہیں تھوڑے سے کالے چنے چھوٹی لہچی ڈالی ہے اور جو اس میں خاص چیزیں ہیں نظر کے لئے جو ہیں وہ ہیں سونف اور سفید کالی مرچ سفید مرچ ایک تو ہوتی ہیں کالی مرچیں اور وہ ہوتی ہیں سفید مرچیں میں نے اس کے ڈالے ہیں اس میں چودہ دانے کیونکہ میں نے زیادہ مقدار میں بنائی تھی تو تقریباً اس طرح کے سارے مطلب میں نے باکس اپنے بچوں کو بھیجی ہیں تو پھر یہ میں نے اپنے لئے بس تھوڑی سیا سے رکھی ہے تو اس میں میں نے مطلب یہ اتنی مقدار میں میں نے چودہ مرچیں ڈالی ہیں زیادہ نہیں ڈالی ہیں کیونکہ اس سے ریسٹ کڑوا ہو جاتا ہے پھر اس کا تو یہ سفید مرچیں اور سون یہ دونوں چیزیں نظر کے لئے بہت اچھی ہیں اور مطلب اس میں پستے ہیں بادام ہیں خروٹ ہیں کاجو ہیں یہ ساری چیزیں ہیں تو اس سے پھر آپ کا ویٹ جیسے بڑھنے کا کچھ لوگوں کو ہوتا ہے جیسے لڑکیوں کو ہوتا ہے کہ ہمارا ویٹ نہ بڑھے اور اس سے ہمیں فائدے بھی ملے تو اس کے لئے پھر ہم نے اس میں ڈالیں کالے چنے تو اگر کالے چنے اس میں ہوں گے تو پھر آپ کا ویٹ بھی نہیں بڑھے گا اور اس سے آپ کا مطلب آپ کو اس کے سارے فائدے ملیں گے نظر کے لئے دماغ کے لئے تو جیسے ناشتے کے لئے بچے صبح ہاؤسٹل میں کیا ناشتہ کریں تو بس یہ ایک چمچ کھائیں اور بس ٹھیک ہے جی اچھا جی یہ تھوڑا سا تھوڑی سی ویڈیو میں نے بنائی ہے تو ان کی ڈرائی فروٹس کی اور اس کی پنجیری کی اگر آپ لوگ کو پسندہ ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میری اس ریسیپی کو ٹرائی ضرور کیجئے گا اگر آپ اس کو چودہ دن مسلسل لیتے ہیں جن کی نظر ویک ہے تو ان کو ضرور افاقہ ہوگا ٹھیک ہے جی اوکے جی اللہ حافظ